بسم اللہ الرحمن رنگ پروگرام نائٹی ٹو ایٹ ایٹ کے ساتھ میں ہوں شاہ درن ناظرین ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ ماضی میں جب بھی اسیمبلیاں قائم ہوتی تھی اس وقت دس سے پندرہ سیٹوں والی جو چھوٹی جماتے تھی وہ اہمیت افتیار کر جاتی تھی لیکن دوہزار اٹھارہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو رہی تھی تو چار سیٹوں والی بلوستان نیشنل پارٹی یعنی سردار اختر منگل کی جماعت اہمیت اختیار کر گئی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب تحریک اعدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس وقت بھی بلوستان عوامی پارٹی کے چار عراقی نے قومی اسیمبلی اہمیت اختیار کر گئے کیا سیاسی جماعتیں جہاں پر پارلیمان اپنی مدت پوری کر رہی ہے گزشتہ دو سے تین ادوار سے سیاسی جماعتوں کو بجائے گروہ کرنے کے سکڑنا چاہیے اور اگر سیاسی جماعتیں سکڑ رہی ہیں تو اس کی بنیادی ذمہ داری کیا سیاسی جماعتوں پر آئید ہوتی ہے پولٹیکل لیڈرز پر آئید ہوتی ہے یا پھر اس کے مسائل کچھ اور ہیں لیکن ان دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلستان عوامی پارٹی جس کے وجود کے حوالے سے بہت سے سوالیاں نشان لگتے ہوئے نظر آتے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ آج سے چند ماہ قبل چار عراقین سوبائی اسیمبلی بلستان عوامی پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف گئے جن میں ظہور بلے دی عارف جان محمد اسنی اور سلیم خوصہ سمیت دیگر شامل تھے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے بلستان عوامی پارٹی کے عراقین کے پاکستان مسلم لگ نون سے بھی رابطے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد وہ پاکستان مسلم لگ نون میں جائیں لیکن ایک ایسے ہی وقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد میں سابق وزیرالہ بلستان اور بلستان عوامی پارٹی کے صدر قدوس بزنجو فعال ہوئے اور نہ صرف فعال ہوئے بلکہ فعال ہونے کے بعد انہوں نے جماعت کو بھی فعال بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک اہم ذمہ داری جو ہوتی ہے پارٹی ترجمان کی ہوتی ہے اور انہوں نے اس کے لیے انتخاب کیا سینیٹر قودہ بابر بلوچ کا جو کہ انڈیپنڈنٹ حیثیت سے سینیٹر آئے تھے اور ایک انڈیپنڈنٹ گروپ کو بھی لیڈ کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اپنی ایفیلیشن کو بی اے پی کے ساتھ رکھا قودہ بابر آج ہمارے ساتھ کمیٹڈ تھے ویڈیو لنک پر لیکن دیو ٹو سم ٹیکنیکل ریزنز وہ ابھی جسے کہتے ہیں ویڈیو لنک پر نہیں لیکن ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بابر آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور جس جماعت کے وجود کے حوالے سے بہت سے سوالیاں نشان تھے اس جماعت کے ترجمان کی ذمہ داری قبول کرنا کتنا مشکل فیصلہ تھا آپ کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے میں آپ کے پروگرام میں آئے ہوں اور آپ کو پروگرام میں دیکھنے کے بعد بھی آپ کی بات سننا بھی دیکھوں گا بھی تو اور زیادہ خوشی ہوگی دیکھیں باپ پارٹی آپ کو بلوستان عوامی پارٹی کی بات کریں میرے لئے مشکل فیصلہ اس وقت ہوتا کہ اگر میں ان سے واقف نہیں ہوتا وہاں لوگوں کو نہیں جانتا اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کس طرح کے معاشرے سے کس طرح کی سائیتی سے سیاست شروع کر کے آئے ہیں اور ہم باپ پارٹی بنا کیسے ہیں آپ کو اگر یاد ہوگا شروع شروع میں ہمارے جتنے دوستیں آپ ابھی شروع میں بات ہی کر رہے تھے کسو کر رہی ہیں پارٹیاں بڑھ رہی ہیں کس کی ذمہ داری ہوتی ہے بلوستان میں ہم نے جب ضرورت سمجھی اس بات کی کہ ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو لوگ ہیں ہم پولٹیکس کرتے ہیں قومی سیاست کرتے ہیں اور قومی جماعتوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری اتنی سین ہی ہوتی وہ تو آپ کو ابھی اسلامباد میں جاتے ہوئے ہمیں بھی اس کا ایڈیا ہو گیا ہے کہ اتنی سین ہی ہوتی کیوں نہ ہم خیال دوست جتنے بھی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تب ہم سینیٹر بن چکے تھے آپ انڈپینڈنٹ ایسیت میں اس وقت سینیٹر بنے تو تب ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک ایسی پولٹیکل پارٹی بنائی جائے جو بلوچستان کی ترجمانی کرے جس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں اب جیسا بھی سمجھیں کچھ دوست واقعی میں چھوڑ کے گئے ہیں جو آپ بتا رہے تھے جیسا بھی سمجھیں لیکن جو کام پچھلے پانچ سالوں میں اور جس پارٹی عمر ہی پانچ سال ہو اس میں کر کے دکھائیں اس میں ہمارے دونوں وزیدالہ جو گزر ہیں ایک ہی پولٹیکل پارٹی کے اب یہ چاہے کتنے بھی ناراضگی ہیں ہوں کیسے بھی ہوں ان جنوں نے کام کیا انہوں نے سب نے ڈیلیور تو کیا ہے کودہ ڈیلیوری پر بعد میں آؤں گا ڈیلیوری والا سوال آپ سے ضرور رکھوں گا ساڑھے تین سال کے جام کمال کی گورنمنٹ ہو یا ڈیڑھ دو سال کی قدوس بزنجو کی گورنمنٹ ہو دونوں آپ ہی کی تھی ڈیلیوری پر ضرور آپ سے بات کروں گا لیکن جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ابتدا میں چار پانچ دوست آپ کے چھوڑ کے پیپلز پارٹی چلے گئے باقی لوگوں کے روابط پی ایم ایل ایم سے ہیں وہ بی اے پی جو سکڑنے جا رہی تھی جس پر سوالیاں نشان لگ رہے تھے قدوس بزنجو کے فعال ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پرانی سٹرنٹھ کو انٹیکٹ رکھ پائیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں صرف قدوس بزنجو صاحب اکیلے نہیں باقی تمام دوست جتنے بھی ہیں سب مترک ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے الیکشن ہیئر ہے انشاءاللہ تعالی امید کی جاتی ہے کہ الیکشن ہوئی جائیں گے الیکشن ہیئر ہے اور سارے لوگ انٹیکٹ ہی ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ جو دوست سوچ رہے ہیں کہ کسی اور پولٹیکل پارٹی میں جائیں تو وہ میرا مشورت ان کو یہی ہوگا کہ وہ یہ سارا ایکسپیرینس کر چکے ہیں پہلے بھی کوئی بھی بلوستان آوامی پارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس پارٹی کے تروں بلوستان کے مسائل کو آگے رکھا جائے اور وہی لوگ ہیں جو باقی پولٹیکل پارٹی اس کو چھوڑ کر بلوستان آوامی پارٹی میں آئے ہیں بلکل ٹھیک ہے اگر کوئی بلوستان آوامی پارٹی کو چھوڑ کے کہیں جاتا ہے تو دیکھو وہ تو اس کی پولٹیکس ہے اس کو تو کوئی نہیں منع کر سکتا بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس پرپس کیلئے جس پرپس کیلئے بلوستانامی پارٹی ہم سب دوستوں نے مل کے بنایا تھا اب آپ اپنا پرپس چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں اس پہ پھر آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں اچھا قودہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کی جو دو چیف منسٹرز کی پرفارمنس رہی قودہ بابر خود بھی اہوان بالا میں ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ساڑھے تین سال جام کمال کی گورنمنٹ تھی پارٹی کے بیچ میں شدید ڈیویجن پہلے دن سے ہمیں نظر آئی پارٹی گو کہ بن ضرور گئی لیکن وہ پارٹی نہیں بن سکی صرف جسے کہتے ہیں پارٹی کا نام تھا اور ایک لمحے پر صدر کو بھی ہٹایا گیا چیف منسٹر کو بھی ہٹایا گیا اور ایک نیا صدر اور ایک نیا چیف منسٹر لائیا گیا تو بظاہر آپ اس وقت انکلائنڈ ہیں قدوس بزنجو کے ساتھ میں چونکہ جام کمال کی پرفارمنس کا سوال آپ سے نہیں کروں گا قدوس بزنجو کا جو ڈیڑھ سے دو سال کا دور ہے قودہ بابر کے پاس کیا ہے اپنے کارکون کو یا اپنے ووٹر سپورٹر کو یا بلوستان کی عوام کو بتانے کے لیے کہ وہ دوبارہ بلوستان عوامی پارٹی جاہے وہ قودہ بابر کی صورت میں ہے قدوس بزنجو کی صورت میں ہے یا صادق سنجرانی کی صورت میں ہے دوبارہ انہیں سپورٹ کرے بلکل آپ نے اب میں تو جام کمال صاحب کی بارے میں آپ کو بتا سکتا تھا لیکن کیونکہ اس وقت جب وہ جام کمال صاحب تھے وہ پریزیڈن بھی تھے اور وزیعالہ تھے بلوستان عوامی پارٹی کی حکومت تھی بلکل لیکن ٹائم دو ٹائم ساری جگہوں پر آپ کو یہ ملتا بھی رہا ہوگا وائٹ پیپرز ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ آپ کی قدوس بزنجو صاحب کا تو سب سے بڑا سینڈک کا پروجیکٹ دیکھ لیں آپ سینڈک کا ریکوڈک کا دیکھ لیں آپ لیکن اس کا دیکھ لیں وہ اتنا بڑا اچھیومنٹ ہے بلوستان حکومت کا وہ بلوستان کی نسلیں آگے تک یاد رکھیں گی اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کیلئے ہم لوگ ابھی انشاءاللہ ابھی میں نے ابھی میں آپ کو پتہ پوائنٹ ہوا ہوں ہم لوگ ایک پروپر اس کا ایک ڈیٹیل نکال رہے ہیں اور ہم پورے آپ دوستوں کے ساتھ اور پبلک میں سب جگہ اس کو شیئر کریں گے کہ پچھلے آٹارہ مہینے میں قدوس صاحب کے یا اس سے پہلے کیونکہ وہ بھی باپ پارٹی کی حکومت دی اس میں باپ پارٹی کی انکار کردی کی کیا تھی اس میں ڈیٹیل میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اچھا قودہ ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا چونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن قبل علیم خان گو کے ایک نجی دورے پر کوئٹہ میں تھے لیکن ملاقاتیں ان کی صادق سنجرانی سے بھی ہوئیں اور اس کے علاوہ بھی ایک ذاتی تعلق سا رہتا ہے ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو بلوستان عوامی پارٹی کا رہ جانے والا گروپ ہوگا وہ کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے مستقبل کے لیے یا کوئی زم ہونے کی باتیں ہیں جیسے استحقام پاکستان پارٹی یا دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں گو کہ ابھی ہم بلوستان عوامی پارٹی کو چھوٹی جماعت کے طور پر بلوستان سے کاؤنٹ کرتے ہیں سیٹوں کے نمبر کی وجہ سے تو کوئی ایسی گفتو شنید بھی آپ لوگ بڑھا رہے ہیں گو کہ بلوستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی ڈاکٹر مالک سے بھی سادق سنجرانی اور قدوز بزنجوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں سردار اختر منگل سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو بی اے پی کوئی الیکشن الائنس کی طرف بھی جائے گی بلکل کیوں نہیں جائے گی پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم داری کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دوست جو ہمیں چھوڑ کر کی تھی اور پولیٹیکل پارٹی میں جا چکے ہیں وہ بھی آ جائے ہمارے پاس ہم سب ساتھ مل کر ہی الیکشن کریں دیکھیں علیم خان ساتھ کی بات کرتے ہیں وہ تو گوادر بھی آئے تھے میرے پاس اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی میں زم ہونے جا رہے ہیں لیکن کوئی گفتو شنید تو ہوتی ہوگی بابر دیکھیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے پولستان آمامی پارٹی رہے گی پولستان آمامی پارٹی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ضرور ہم الیکشن میں کسی نہ کسی اکسی اتیاد میں ضرور جائیں گے چون ہی جائیں گے بات کریں گے اگر نہیں بھی گئے تو بات کریں گے لیکن ہمارے تمام کانیڈیٹ انشاءاللہ تمام سیٹوں پر لڈیں گے اور اس کیلئے قریب ہم لوگ ایک کمیشن بھی بنا رہے ہیں جو ہماری الیکشن کمیٹی ہوگی جو اور اسی کیلئے ہم لوگ ایک دو دن میں مقاعدہ ایک اپنی میٹنگ کر کے چینل کمیٹی کی میٹنگ بلا بابر 30 سیکنڈز میں یہ بتائیے گا کہ منانے کی اپنے بات کی پہلے منانے آپ لوگ جام کمال کو جائیں گے یا ظہور بلیدی کو ہم دونوں کے پاس جائیں گے جی دونوں کو منانے کوئش کریں گے چلیں کودہ بابر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہم اب جب بات کر رہے تھے کہ بلوستان عوامی پارٹی جس طرح بنی اس پر اب بھی سوالیاں نشان ہیں لیکن کودہ بابر کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اپنے نہ صرف پرانے دوستوں کو واپس لانے میں کامیاب ہوں گے بلکہ بلوستان کے ایک بڑے سٹیکولڈر کے طور پر موجود رہیں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا بی اے پی اور کودہ بابر اور کودوز بزنجو اور صادق سنجرانی کے لیے کیسے وہ اس چیلنج کو عبور کرتے ہیں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آئیں گے تو آئی پی پی کی مرکزی رہنوہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان سے بھی یہی بات چیت کریں گے کہ ان کی جماعت کی اس وقت اس ٹرینٹھ کیا ہوگی پنجاب میں اور نیشنل پولیٹکس میں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین بیک پر جانے سے پہلے ہم بلوستان عوامی پارٹی کے مرکزی ترجمان کودہ بابر سے بات کر رہے تھے بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ پہ ہمارے ساتھ ہیں آئی پی پی کی مرکزی ترجمان اور مرکزی رہنوہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پریکٹس انڈ پروسیجر بل کا جو فیصلہ آیا بظاہر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو قانون سازی کی گئی تھی اس میں میاں نواز شریف کو ایک فائدہ مل سکتا تھا جو کہ نہیں ملا لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ فائدہ صرف میاں نواز شریف صاحب کو نہیں بلکہ آئی پی پی کے جو روح روان ہے جانگیر خان ترین صاحب انہیں بھی مل سکتا تھا اب نہیں ملا تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جو انیشل موو ہے اور اس میں جب روح روان کو جس عدالتی ریلیف کی ضرورت ہے وہ نہیں ملا تو کچھ دھچکہ لگے گا آپ کی موومنٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ اس سے پہلے اس فیصلے سے پہلے ایک الیکشن ایکٹ کے اندر کچھ امنمنٹس کی گئیں ان رولز کے اندر بھی اور تاہیات نائلی کو پائنس سال کی نائلی میں بدلا گیا اور اسی بنیاد پہ جو آپ کی ہم فورس ہی کر رہے ہیں یا ایک پائنس سال کی جو دونوں کی نائلی یا میاں صاحب کی یا جانگر ترین صاحب کی وہ ڈیفنیٹلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ان کو قانون کے تحت الیکشن لڑنے کی جو قدغن تھی وہ ہٹا دی گئی ہے اور اب وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں کوئی بھی شخص جو ہے جب وہ اس الیکٹرور پروسس کے اندر اہل ڈکلیئر ہوتا ہے تو ڈیفنیٹلی وہ پھر سیاسی میدان کے اندر ایک توانہ برپورت قوت اور طاقت کے ساتھ اس میدان کے اندر اپنے جوہر دکھاتا ہے صحیح ترین صاحب کا اس حوالے سے میں کہتی جاؤں کہ جو ان کا ایک پبلک کمیٹمنٹ ہے جو نیشنل کاز کے ساتھ ان کی ایک اونرشیپ اور سپورٹ ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی عوام دیکھ چکی ہے کہ جب ان کو پتا تھا کہ وہ نہ سیمبلی کا حصہ ہو سکتے ہیں اور نہ کلیکشن لڑ سکتے ہیں اور نہ کسی سرکاری ہوتے پہ جا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے نیشنل کاز اور پبلک کاز کو جس ڈیڈیکیشن کمیٹمنٹ اور ڈیووشن سے سپورٹ کیا وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے لیے ذاتی اپنی ذات جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی ان کی کاز میٹر کرتی ہے ٹھیک ہوگیا اور جو جو ابھی پبلک آفیس اولڈر نہ ہوتے ہوئے بھی اس وقت فلڈ وکٹمز جو تھے ڈاکس ایبا ڈاکس ایبا اس میں اس میں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں جو بات آپ نے کہی آپ کی بات سے ایسا تاثر مل رہا ہے جو بینیفٹ آف ڈاؤوٹ پی ایم ایل این میاں نواز شریف کے لیے لینا چاہتی ہے اسی بینیفٹ آف ڈاؤوٹ سے آپ کی ساری امید ہیں لیکن اس تحقہ میں پاکستان پارٹی ابتدا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ساؤت پنجاب سے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اور علیم خان صاحب اکھٹے ہوتے ہیں لیکن اب دوبارہ جیسے کہتے ہیں وہ جوائننگز کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا تاتل کا شکار یا سستروی کا شکار نظر آتا ہے کیا اسی لیے جو آپ کے جلسوں کے شیڈیولز ہیں اس میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی سیاسی پچھ پہ جب کوئی کھلاڑی آکے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سارے جو اس پچھ کے ساتھ جڑے اونچ نیچ اور باؤنس اور اس کے ناہمواریہ اس کو بھی دیکھتا ہے جو ہمارا پولٹیکل ایک سیاسی جماعت کی اسیئر سے ریجسٹریشن بہت اہم ایک سٹیپ تھا جو الحمدللہ پچھلی ہفتے ہم نے مکمل کر لیا اس قبول کیا اور ہم ریجسٹرڈ ہوئے اگلا ہمارا نشان کا جو ہے وہ اس کے لئے بھی ہم پور امید ہیں کہ شاہین کا نشان ہمیں ملے گا اور ہم اس شاہین کی پرواز کے ساتھ سیاسی فاختوں کو چیلنج کریں گے جو آپ نے شیڈیول کی بات کی تو دیکھیں اٹھائیس اکتوبر کو ہمارا خانوال میں جلسہ ہے تین کو ہمارا جو ہے وہ حافظہ باد میں اسی طرح ایک سیریز آف جلسے ہیں جو جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ رد و بدل کیا وہاں پہ جنگ کے اندر ایک مذہبی فیکٹر تھا کچھ علماء کی کونفرنس تھی وہاں ہم نہیں چاہتے تھے کہ ٹکراؤ کی قیفیت اور ہم اپنا سٹارڈ جو ہے وہ کیونکہ ہمارا جو ایجنڈا اور مینیفیسٹو ہے اس کے اندر جکچہ کرنا ہمارا سب سے امین فوکس اور ترجیح ہے تو ڈیوائیڈ کرنا نہیں ہم از اپلیٹیکل فورس سب کو یکجہ کر کے ایک قوم بنا کے پاکستان ٹھیک ہو گیا ڈاکسر ایبا آئی پی پی کے پاس جو اسی عدم استحقام ہے اس میں ہم استحقام لانا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کا آپ نے کہا کہ عدم استحقام کو آپ استحقام میں بدلنا چاہتے ہیں اس استحقام میں بدلنے کے لیے جیسے کہ آپ جس جماعت سے پہلے آپ کا تعلق رہا ہے اس جماعت نے بھی ہمیشہ یہ بتایا کہ ملک میں تبدیلی لانے کی وہ تحریک لارہے ہیں اور اس تبدیلی کا آپ بھی حصہ رہی ہیں آپ کے دیگر دوست بھی حصہ رہے ہیں تو استحقام لانے کے لیے کوئی ٹیم موجود ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی روڈ میپ موجود ہے اور کتنی بڑی سٹرنٹھ آپ کی ہو سکتی ہے پنجاب میں کہ آپ میکنگ اینڈ بریکنگ میں اہمیت اختیار کر جائیں دیکھیں جو آپ اوورال ایک انیلیسز آپ نے کیا کہ اس گلے سڑے نظام سے نجات کے لیے جو خواب ہیں ان کو تعبیر جو ملنی چاہیے تھی وہ انفارچونیٹلی نہیں مل سکی اور جس جگہ سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا رکا تھا جہانگیر ترین علیم خان اور پی ٹی آئی کے ہمارے جو دیگر ساتھی ہیں مجھ سمیت جو اس جماعت کے اندر آئے پی پی کے اندر آئے ہیں وہ اسی خواب کی تعبیر کے لیے آئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امیدیں جو پاکستان کے نوجوانوں نے اس پاکستان کے گلے سڑے نظام کو بدلنے کے لیے اس وقت پی ٹی آئی سے لگائی تھی انفارچونیٹلی وہ ڈیلیور نہ کر سکے جو مین ایجنڈا تھا مینیفیسٹو تھا جو ہمارا ٹارگیٹ تھا جو گولز تھے ابجیکٹیو سے ان سے نکل کے ہم میس ٹریکشن ہو گئے اور وہ نوجوانوں کے اندر جو بارود اور جو طاقت اور ایک ملک مفاد کے لیے کھڑے ہو کے قاز کے لیے جو دجہد کرنے کی جو سوچ تھی اس کو انہوں نے میس گائیڈ کر کے غلط ٹارگیٹ پہ جلا دیا ڈاکٹر صاحبہ لوگ یہ بھی لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ رہی پھر پنجاب میں پروونشل گورنمنٹ کا بھی حصہ رہی علیم خان صاحب کے پاس بھی وزارتیں رہی تو ٹیم میں تو آپ نے کھیلا وہاں آپ کی پرفارمنس کیا تھی جو آج بدل جائے گی یہ بھی ایک سوال لوگوں کی جانب سے اٹھتا ہے دیکھیں یہ امپورٹنٹ سوال ہے اور لوگ ٹھیک پوچھ رہے ہیں پوچھنا چاہیے جاننا چاہیے ہمیشہ جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے وہ فیلڈنگ سیٹ کرتا ہے وہ پالیسیز بناتا ہے اور وہ ڈریسنگ روم کے اندر اپنی ایک سٹریٹیجی اور حکمت عملی دیتا ہے اور اگر ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کی بجائے کمپرومائزز اور خاص طور پر اپنے وہ اہداف چینج کر لے اور مورچے چینج کر لے اور جہاں پہ جس منڈیٹ کے تحت اس کو لایا گیا ہو تو پھر وہ کھلاڑی جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ تو کسی اور کام کیلئے آئے تھے ہم اس ملک کو بذلنے آئے تھے اس کے اندر افارمز لانے آئے تھے ہم یہاں بے روزگاری کو ختم کر کے ہم انسیچویشن بیلڈنگ کیلئے آئے تھے ہم یہاں وہ گلے سڑے تھانے کچاری کے سٹرکچر کو زمین بوز کر کے ڈاک صاحب آپ نے آپ نے کپتان کی یہاں ہم نے دیکھا کہ جب وہ وہ ساری چیزیں جو ہے کسی اور ڈر ایکشن میں چال رہی تھی تو جتنا مرضی طاقتوار کھلاڑی ہو کھیلنا اس نے کیپٹن کے انڈر ہی ہوتا ہے ڈاک صاحب آپ نے ساری ذمہ داری ٹیم کیپٹن پر ڈال دیا اور ٹیم کیپٹن کے یا اپنے فیصلے ہوتے تھے یا ٹیم مینجر یا کوئی کوچ ایسا ہوتا تھا جو کیپٹن کو لے کے چلتا تھا آپ نے تو بڑا قریب سے چیزوں کو دیکھا ہے بتا سکتی ہیں کہ وہ ٹیم مینجر اور کوچ کون تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اوورال جتنا مرضی کیپٹن کے اندر سلائیتے ہوں اور کیپٹن جو ہے وہ اس کو اپنے کھیل آتا ہو لیکن ہر فن مولا کیپٹن نہیں ہوتا کیپٹن کو یہ دیکھنا باہر کی فضاء باہر گراؤنڈ کی صورتحال اس کے ساتھ جوڑا جو ایک ایسا ٹیم اس کو جیل کرنے کا وہ کوچنگ جو ہے ہوتی ہے اور ایمپائر کا بھی رول ہوتا ہے ظاہری میں اس وقت ایمپائر کا نہیں میں اس وقت مینجر اور کوچ کا رول پوچھ رہا ہوں دیکھیں مینجرز کو جن کو میں نے دیکھا ان کے ساتھ کمیٹڈ دیکھا وہ اس وقت تک ان کی کاز کے ساتھ کمیٹڈ رہے جب تک وہ اپنی کاز کے ساتھ کھڑے رہے صحیح چلیں ڈاک سہی با ڈاک سہی با ڈاک سہی با مینجر مینجر کے پوائنٹ پہ ڈکٹیشن سے تو ٹیمیں نہیں چلتی نا آپ کو خود بھی کچھ ڈلیور کرنا پڑتا ہے ڈکٹیٹ کر کے آپ سارے سارے گھرت کھا کے بھی گراؤن میں جا کے کیپٹن اور کلاری کو کھیلنا ہوتا ہے اچھا ڈاک سہی با ایک جو بات ایک جو بات آپ کے سام ڈاک سہی با باہر کی سٹریٹیجی دیتا ہے ڈاک سہی با ایک اور ایک اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہونے جا رہی ہے اور لازمی سی بات ہے وہ پنجاب کے لیے انتہائی اہمیت کی عامل ہے تو آئی پی پی چونکہ اس کا مین فوکس اس وقت پنجاب ہی ہے اکیس تاریخ و میاں نواز شریف کی آنے کی باتیں ہو رہی ہیں آئی پی پی ایس جماعت میاں نواز شریف کے آنے کے فیصلے کو اور ان کے آنے کے بعد جلسہ کرتے ہیں گرفتاری ہوتی ہے اس کو کیسے دیکھ رہی ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا جن دنوں میں عدم اعتماد ہوئی تھی تو آپ کے جو آج دوست ہیں خاص کر آن چودری ہم نے دیکھا کہ اس کیابنٹ کا حصہ رہے تھے تو ایک قربت تو آپ کی ہے پی ایم ایل این سے آنے کی صورتحال کے بعد کا سیاسی منظر نامہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان کیا دیکھ رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آن چودری صاحب پارٹی کے اس وقت تو دہدار کے طور پر نہیں تھے وہ ایک انڈیپنڈنٹ حصیت میں اس کا حصہ تھے آئی پی پی اس وقت مارز وجود میں نہیں آئی تھی اس لیے یہ ان کا ذاتی عمل تھا آئی پی پی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں دوسری بات جو ہے وہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق دیکھیں ہم سیاست کے میدان میں ایک ایسی جماعت جو ان کے نام سے بنی ہے نون لیگ کلاتی ہے ان کو جو ٹیم کیپٹن ہے انہیں گراؤنڈ میں آنا چاہیے اور سیاست کا بگل اس کا الیکشن کا بجنے سے پہلے تاس سے پہلے کیپٹن کا گراؤنڈ میں ہونا کسی بھی ٹیم کے لیے عشاء ضروری ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کپتان جو پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے وہ لوگوں کو کٹھا کر رہا ہے اور ان کو یہ آواز دے رہا ہے کہ میں آؤں گا تو پاکستان بدلوں گا حالات بدلوں گا سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو بدلیں اور سب سے پہلے وہ اپنے اوپر اس قانون کا اطلاق کریں وہ اس قانون کے قیدی ہیں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے وہ مجرم ہیں سزا یافتہ ہیں وہ سب سے پہلے عدالتی نظام کے اندر آکے اپنے آپ کو اس سزا کے حوالے سے موطلی یا اس کی اختتام کے بعد وہ یقینا اپنے جلسے بھی کریں سیاسی عمل کا حصہ بھی بنے تیل دی ٹائم کوٹ جو ہے ان کو علاو نہیں کرتی ان کو اس طرح کے دل پشاری پروگراموں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کی سیاسی جو قد ہے وہ کم ہوگا کیونکہ لوگوں کے اندر یہ پیغام جائے گا کہ یہ جو خود طاقتور بن کے آپ کے خیال میں آپ انہیں آپ انہیں آئی پی پی کی طرف سے ڈاک صاحبہ اپنے ساتھے کرنا چاہتے ہیں قانون لیگ کی قیادت کو یہ ہے کہ وہ جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں وہ لا آف لینڈ کے سامنے سرنڈر کریں اپنی گرفتاری پیش کریں اگر عدالت زمانت دیتی ہے تو ضرور جا کے جلسہ کر لیں لیکن اگر نہیں دیتی تو پھر انہیں سرنڈر کرنا چاہیے آپ کے خیال میں ہم سب کو قانون کے سامنے اپنا سر چکانا چاہیے کیونکہ دنیا بار کی ڈیویلپ ڈیموکریسی میں شخصیات جو ہے وہ قانون کتابے ہوتی ہیں قانون شخصیات کتابے نہیں ہوتا اور اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ قانون کو گھر کی لانڈی بنا کے تو وہ ڈریکٹ جلسوں میں جائیں گے اور عدالت کو اس کی بے تکیری کریں گے یا عدالت کو ملائن کریں گے یا الٹی میٹلی رول آف لہ کو چیلنج کریں گے تو پاکستان کے اندر جو عدلیہ کے نظام کے اوپر پہلے ہی سوالیہ نشان ہے تو وہ لوگوں کا اعتماد جو ہے اور اٹھ جائے گا ڈاکس ایبا پنجاب کے علاوہ پنجاب کے علاوہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے جو اہداف ہیں بظاہر نظر آتا ہے کہ کسی حد تک خیبر پختونخواہ میں آپ لوگوں کی ایفرٹس نظر آ رہی ہیں لیکن سندھ اور بلوچستان میں ایپی پی ہمیں کئی نظر نہیں آ رہی تو صرف فوکس پنجاب اور کے پی کے ہی ہوگا ایپی پی کا نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں سندھ کے اندر ہمارا بازابتہ طور پہ سیکریٹیریٹ ہمارا وہاں پہ ایک سیٹ اپ انڈر پروسس ہے جلد چیئرمن اور ہمارے صدر جو ہیں وہ وہاں جا کے بازابتہ طور پہ سیکریٹیریٹ کا بھی افتتاہ کریں گے اور ورکرز کنونشن بھی کریں گے اور وہاں ہماری جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک باتجیت کا عمل ہے انشاءاللہ جلد جو ہے ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ہم پاکستان کے اندر جو سیاسی لینڈسکیپ کے اوپر دیگر جماعتیں پہلے سے کھیل رہی ہیں اس سیاسی منظر نامے پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سب کو چیلنج کریں گے لیکن جو ان سیاسی جماعتوں کا رول جہاں جہاں ہے اور وہاں پہ ہم اپنا رول کیسے اسٹیبلش کریں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم پورے پاکستان کے اندر چاروں صوبے میں اور گلگیت بلتستان اے جے کے اندر ہم ایپی پی کو ایک ایسی جماعت جو سٹیٹس کو کے خلاف ہو جو ریفارمز کے ساتھ جوڑا منیفیسٹ ہو اور عوام کے حقوق کی علمبردار بن کے ڈاکٹ صاحبہ آپ نے کہا تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوگی آپ نے کہا تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوگی الیکشن کمیشن کی لسٹ پر اگر پاکستان تحریک انصاف موجود ہوئی اور انتخابات میں بلے کا نشان بھی ہوا تو ایپی پی کیا ان سے بھی بات چیت کرے گی دیکھیں یہ تو اس وقت ہوگا جب وہ نو مئی کے واقعات سے اپنے آپ کو کلیر کروا کے کیونکہ سیاسی جماعت جتھے یا ملیشیا کا روپ دھار کے فوجی تنصیبات پر حملہ ورنی ہوتی یہ کام دہشتگر تنظیمیں کرتی نہیں ٹی ٹی پی کرتی رہی تو یہ جو ان کے اوپر کالے دھبے اور قدغن لگی ہیں اور سیاہ دھبے لگے ہیں وہ ان کو صاف کریں اور اپنی جماعت کا جو رول ہے اس کو سیاسی انداز سے سیاسی دہو پیج سے ادا کرنا ہوتا ہے یہ جو کام نو مئی کو انہوں نے کیا یہ سیاسی جماعت آپ سمجھتی ہیں کہ نو مئی کی صورتحال سے اگر وہ نکل آتے تو آپ ان سے بات چیت کر سکتی ہیں اس کے علاوہ نیچرل دیکھیں سیاست کے اندر حریف اور حلیف تو بدلتے رہتے ہیں لیکن جو ٹیل ٹوڈے کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے زور بازو پہ بغیر کسی بساکھی اور سہارے کے عوامی طاقت سے اپنے الیکٹیبل کو آئی پی پی کے نشان کے تحت مداد میں اتارنا چاہتے ہیں اور لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے تربت کے دو واقعات ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ تربت میں دو روز قبل تقریباً چھے مزدوروں کو قتل کیا گیا آج ان کی میتیں ملتان پہنچا دی گئی ہیں تربت سے پہلے میتوں کو منتقل کیا گیا کوائٹا جہاں پر انہیں ریسیو کیا نگران وزیراعلا بلوستان علی مردان خان ڈومکی نے اور انہوں نے وہاں پر بریفنگ بھی لی ڈیپٹی کمیشنر نے جو سائن جان ہے اس کے علاوہ وزیراعلا نے وہاں گفتگو کرتے ہوئی یہ کہا کہ بے گناہ مزدوروں کے قتل پر بلوستان کا ہر فرد رنجید آئے سوگوار خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور اس کے بعد وزیراعلا نے بریفنگ لینے کے بعد ان ڈیتھ بارڈیز کو بائیر روانہ کی عملتان کے لیے جو وہاں پہنچ چکی ہیں اور ان کی تدفین کا عمل مکمل ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن بھی ہوا تربت کے ہی علاقے میں اور کیچ ڈسٹرکٹ میں تربت کیونکہ اس کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہے ایک سو اکتیس افراد کے قتل میں ملوث جو قلدن تنظیم کا اہم سرغنہ ہے صدام حسین مسلم اور ان کا ایک ساتھی ہلاک ہوا اور بڑے اہم جسے کہتے ہیں کاروائیوں میں یہ شامل رہے ہیں دہشتگرد صدام حسین مسلم گروہ اور جببار جیسے ناموں سے بھی جانے جاتے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور بھی دہشتگرد تھا جو کہ انٹیلیزنس بیسٹ آپریشن میں مارا گیا ہے دہشتگرد صدام دوہزار سولہ سے ساؤتھ بلوچستان میں دہشتگردی کی تیرانوے وارداتوں میں ملوث رہا دہشتگرد صدام گرنیڈ حملوں بارودی سرنگوں کے حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا اور ان حملوں میں ایک سو اکتیس کے قریب برگیڈی ریٹائٹ بابر علاوددین صاحب ہیں سیکیورٹی انالیسٹ ہیں اور ربالوستان سے سینئر صاحفی شہزالہ زلفقار صاحب اور عبدالخالق رنس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے چاہوں گا کہ برگیڈی علاوددین صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن اور اس کی اہمیت پر ان سے بات کروں برگیڈی صاحب آپ کے خیال میں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ جو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہے جو کہ کیچ میں کیا گیا جی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جو ہمیشہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ ہمیشہ اس طرح کی ٹارگٹس کے گیسٹ کیے جاتے ہیں جو کہ جن کی بہت امورٹنس ہوتی ہے جو ان کے اس طرح کے آپریشن جو ان کے لوکل لیول کمانڈر ہوتے ہیں ان لوکل لیول کمانڈر کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور جیسے آپ نے صدام حسین کی ہسٹری بھی بتائی یہ خود بہت ساری اس طرح کی واردات براہ راس ملویس بھی تھا تو ظاہر جب ایک دوسرا دوسرا کے پاس تیسرا تو ان کے جو لوگ موٹیویشن پکڑتے ہیں اس طرح کے لوگل کمانڈر سے تو انہی طرح اگرس اگنس انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا جاتے ہیں یہ آپریشن کام جب رہا ہے اس میں صدام حسین مارا گیا اب یہ ایک شک دن ایک دن وقت قانون کی گرفت میں آتے ہی ہیں اس سے اس کے دوسرے لوگ تو ڈی موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں دوسرا پھر ان کو دیر رمین آن رن تو میرا تو خیال ہے بہت بڑی سیکیورٹی فورسز کی یہ کامیابی ہے کہ بے گناہ مزدوروں جب وہ ٹارگٹ کریں گے جنہیں تو تعلق نہیں ہیں اسے اب وہ کچھ حاصل بھر سب ایک سوال ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا چونکہ یہ واقعہ تربت میں ہوا اور تربت ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب وزیراعظم تیاری کر رہے ہیں اپنے چائنہ کے دورے کی تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کے لیے جسے کہتے ہیں اسے متاثر کرنے کی ایک کوشش ہے یہ ظاہر ہے ہوتا یہ ہے کہ گوادر کے راؤننگ سراؤننگ ایریاز میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنا کاروائیہ کرنا ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنیز کو یا تمام جو فورن انویسٹر جو وہاں پر انویسمنٹ کر رہے ہیں کرنے کے ناتے رکھتے ہیں ان کو نگڈیو میسٹر لیکن ان لوگوں کو کوئی پتا ہے چائنہ کو ان چیزوں کا بہت سفت ہے چائنہ ان باتوں سے اس طرح گھرپتوں سے پہلے بھی کبھی بھی نہیں گورانہ دور کمی نہیں ہے بکا ان کو پتا ہے کہ اس کی پیسے ہے کون اس چیز کا پرپس کیا ہے اور یہ ان کے گرون میں روٹس نہیں ہے یہ بس اس طرح کے مقصد بیڑی صاحب یہاں پہ آپ کو ایک منٹ روکوں گا اور چاہوں گا شہزادہ ذلفکار صاحب اور خالق رند صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں شہزادہ صاحب شہزادہ صاحب آپ کے خیال میں تربت کا جو واقعہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بلستان میں واقعات کچھ ہوتے ہیں کچھ خاموشی ہوتی ہے اور اس کے بعد سیکیورٹی ہمارے آدارے پولیس ایڈمنسٹیشن بہت الٹ رہی ہے مجھے یہ حیرت ہے کہ یہ کب آئے کیوں ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو نہیں پتا تھا اسٹینٹ سار کمیشنر پولیس کو کیوں نہیں پتا تھا اور جو شخص ان کو لے کے آیا وہ کانٹریکٹر اپنے گھر میں انہوں سے ٹھہرایا اس کو بھی پکڑا جانا چاہیے کہ تم نے اطلاع کیوں نہیں دی متعلقہ تھانے کو اطلاع دے دیتے کم سے کم ایک تھوڑی اس کی سیکیورٹی ہو جاتی ہے آج میں سمجھتا ہوں ان کی سیکیورٹی ہوتی اس طرح دہشتگر جو ہے وہ اس طرح گس کے ان کو مارتے نہیں اور یہ پہلا کام دوسرا یہ ہے کہ کنڈمیبل عمل ہے ظاہر ہے اور وزیرالہ نے جس طرح کہا جس طرح سرفاز بکٹی نے کہا جس طرح آپ کے نگرام وزیر صوبائی وزیر آپ کے ہوم کے جو منسٹر ہیں زبیر جمالی صاحب انہوں نے کہا سب اس کو کنڈم کر رہے ہیں کہ کنیتے لوگ بیچارے ان کو دو چار پانچ سو روپے زیادہ مل رہے ہوں گے ملتان کوئی شجاہ آباد کوئی خانے وال سے آ کر ادھر وہ بیچارہ ادھر آ کے مزدوری کرتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مضمت عمل ہے شاہد صاحب ایک منٹ آپ کو یہاں روکوں گا چاہوں گا خالق صاحب کو شریک گفتگو کروں خالق صاحب جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی بھی کارکردگی پر سوالیاں نشان اٹھتے ہیں گو کہ ہم نے دیکھا کہ وزیراعلہ نے اس کو ساری آئی جی کہہ رہا ہوں ایس پی کو سسپنٹ کرنے کے بھی احکامات جاری کیے لیکن خالق صاحب آپ کے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری سریحن ڈپٹی کمیشنر یا صرف ذلعی انتظامیاں پر آئید ہوتی ہے بہت شکریہ شاہد صاحب دیکھیں یہ یقینی طرف پر بڑا ایک واقعہ ہے جس کی ہم نے پہلی مرتبہ دیکھی کہ ہمیں شاہد سے واقعات کی حکومت شخصیات اور وزراء کی طرف سے شدید مضمت آتی ہے لیکن اس مرتبہ اس واقعے کا ہم نے دیکھا کہ حکومت سے ہٹ کروئی اہم شخصیات کی جانب سے اس کی شدید مضمت آ رہی ہے دیکھیں جہاں تک اس کی ذمہ داری کا تعلق ہے تو پنجاب سے آپ جانتے ہیں کہ بلوستان کا بہت ہی دور جراز علاقہ ہے جہاں تک یہ مزدور وہاں پہ لے گئے تھے اور کام کر رہے تھے لیکن یہ طور پر ان کے تحفظ کے لیے کوئی اس سے فول پول سیکیورٹی کے اقدامات ہونے چاہیے تھے ان کو وہاں پہ تحفظ فرام کیا جانا تھا کہ جب وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے اور ایسے حالات میں کہ جبکہ اس قسم کے واقعات بلوستان میں سے پیشتر بھی پیش آتے رہیں اس کے بعد اگر اتنی دور مزدوروں کو وہاں پہ لے جانا اور اس کے باوت ان کے حفاظت کے لیے اجامات نہ کرنا یقین طور پر ایک سوار کے نشان ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ اس قسم کے جو اتنے دور جراز علاقوں میں یہ میند مزدور جو ہاں کام کرنے جاتے ہیں ان کے لیے ان کے حفاظت کے لیے ایسے اقدامات ہوں جس سے اس قسم کے آئندہ ناخوشگوار واقعات رونما نہ ہوں اب اس کے ذمہ دار کون ہے اس کا یقینی طور پر اس کا حکومت کو تحقیقات کرنی چاہیے اور اس کے لیے بلکل ایک تحقیقاتی ٹیم بننی چاہیے جو اس کے نہ صرف رونت قاضل کو دیکھے ذمہ داروں کو تعین کرے اور مستقبل میں ایسے کسی بھی واقعہ سے بچنے کے لیے وہ ایسے اقدامات کرے تاکہ ایسے واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو صحیح شہد صاحب جو بات خالق صاحب نے کی کہ انویسٹیکیشن ہونی چاہیے یہ واقعات ہم دیکھتے ہیں ہوتے ہیں اور انویسٹیکیشنز بھی ٹیمز بھی بنتی ہیں لیکن ان کی ریپورٹس نہ آنے کا ہمیں پتا چلتا ہے نہ کچھ اس پر عمل درامت ہونے کا پتا چلتا ہے لیکن ایک جو دلچسپ چیز مجھے محسوس ہوئی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں خالق صاحب نے بہت اچھی نشاندہی کی کہ نہ صرف حکومت نے مضمت کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اس کی مضمت آئی لیکن ایک چیز جو ہمیں دیکھنے میں آئی جو ایک پولٹیکل پارٹیز کے دور میں بھی کسی حد تک بلوستان میں یہ کرٹسزم ہوتا تھا کہ انٹیریئر یا انفارمیشن منسٹر جو ہیں ان کی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں ہے کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جیسے ہی واقعہ ہوا تھا اسی وقت نگران وزیر داخلہ اور نگران وزیر تلات تربت جاتے اور وہ اس طرح سے پری ایمٹیو ہمیں نظر نہیں آئے ان کے ایکشنز جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ واقعے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ نے ریسپانڈ کیا سفراز بکٹین اسلام آباد سے یہی ریسپانڈس اگر کوئٹا سے آتا تو بہتر نہ ہوتا نہیں جی بالکل شاید میرے جو علم میں ہیں وزیرالہ صاحب اور آپ کے نگران وزیرالہ صاحب میر علی مردان دومکی اور زبیر جمالی مومنسٹر یہ جانا چاہ رہی تھے یہ گئے ہدھر این بقت پر ان کو بتایا گیا کہ وہ ڈیڈ باڈی آپ وہاں سے منگوالیں یہاں ان کو ریسیف کر کے لے جائیں دیکھیں ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل تو بات اب شروع ہوئی ہے کہ وہ ذرا کمیشنر سے پوچھیں ڈی آئی جی سے پوچھیں اچھا پھر ڈی آئی جی اور سب کو ذمہ دار نہیں ہوتا لیکن اتھانے کا ایس ایچو تو ذمہ دار ہوتا ہے نا اچھا ڈی ایس پی ایس پی اور اس کے بعد میں کہتا ہوں وہ ٹھیکے دار سے ذرا پوچھا جائے اور کیا انتظامیہ نے کوئی نوٹس سب کو دیا تھا کہ بھائی آپ جا کے باہر سے لوگ لے کے آتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ہمیں تو بتایا کریں کہ ہم کم از کم ان کو ہمارا سرویلنس رہے کہ آتے جاتے اس گھر کی ہم حفاظت کرتے رہے ہیں پولیس پیٹرولنگ کرتی رہے رات کو دن میں کیا اس ٹھیکے دار نے جو ہے کیا گورنمنٹ نے پہلے کسی کو نوٹس دیا عوام الناس کیلئے یہ بات کی اور ٹھیکے دار نے جو ہے ان کو لانے سے پہلے جو ہے وہاں جا کے تھانے میں اطلاع دی کہ بھائی یہ پانچ سے آٹھ دس لوگ ہماری معلومات کے مطابق جو ٹھیکے دار ہے اس کا اپنا تعلق بھی پنجاب سے ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ جہاں پر کام کر رہے ہوں گے کوئی چاہے وہ سرکاری بلڈنگ ہو یا کوئی پرائیوٹ کام ہو رہا ہو وہ کسی مقامی شخص کے لیے کوئی گھر بن رہا ہوگا کوئی دفتر بن رہا ہوگا جہاں پر وہ محنت مزدوری کر رہے ہوں گے اور یہ پوائنٹ آپ کا اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے چاہوں گا کہ برگیڈی صاحب کے سامنے یہ چیز رکھوں چونکہ انہوں نے فیلڈ میں سرف کیا ہوئے برگیڈی صاحب آپ کے خیال میں شہزاد صاحب کی بات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جنالات میں وہاں پہ اگر مزدور کام کر رہے ہیں دسٹرک ایڈمیسٹریشن یا پولیس کو اس کی اطلاع جسے کہتے دی جاتی اور ان کے پاس اطلاع موجود ہوتی تو کوئی ایسا ارنجمنٹ کیا جا سکتا تھا کیونکہ جو واقعہ ہوا ہے وہ تربت شہر کے اندر ہوا ہے کسی فار فلنگ ایریا میں نہیں ہوا جی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نیگلیجنس تو ہوتی ہے اس طرح کی ایریاز میں میں نے خود بھی دیکھا رہے بہت دیر تک انہیں ایریاز میں سرویس بھی کیوئی ہے کہ ایسا پیز موجود ہوتی ہیں فیجرز موجود ہوتے ہیں ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے کیا کام کر رہا ہے اب یہ مزدور کو فرست نہیں وہاں پر نہیں گئے بہت ساری وہاں پر ایکٹیوٹیز بہت سر سے چل رہی ہیں اور انہی علاقوں میں جا کے وہاں پر کام بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوپورٹ جاتے ہیں ایسا پیز کو لوگ فالو نہیں کرتے ہیں ابھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اگر ان کو فالو کریں بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی رسپونسبل ہے جس کے پارٹ پہ بھی کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے کی نشانتہی بھی ہونی چاہیے اور اس کو سزا بھی ملنے چاہیے کیونکہ آسان کام نہیں چھوٹی بات تھی اسیے لوگوں کے جان چلے گی اور میسج کتنا نیگٹیو گیا ابھی وہاں پر آلڑی آت اس طرح کی ہیں اس کا ایکسٹرنل میسج بھی نیگٹیو گیا اس کا انٹرنل میسج بھی نیگٹیو گیا کیونکہ ان علاقے میں یہ لوگ جو کام کرے سیکیورٹی فورسز کی کافی اچھی خاصی وہاں پر تعداد وجود ہے اور وقت یہی کام کرتے ہیں تو ایک تحقیقات کے بعد جو رسپونسبلٹی تو فکس ہونی چاہیے شاہد صاحب شاہد صاحب جو بگیٹی صاحب نے بات کی بہت اہمیت کی حامل ہے انہوں نے کہا کہ رسپونسبلٹی فکس ہونی چاہیے بلوچتان جس سے آپ کا اور ہمارا تعلق ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ماضی میں یہ دیکھتے ہیں کہ لازمی سی بات ہے پولٹیکل انفلوئنس ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت سی جسے کہتے ہیں ڈسپلینری ایکشنز مسئلہتوں کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ایک کرٹیکر گورنمنٹ ہے جس کے اوپر پولٹیکل انفلوئنس کسی حد تک کم ہے آپ کو نہیں لگتا کہ علی مردان ڈھوم کی ایک اگزمپل سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی نیگلیجنس میں ملویس رہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو بلکل دیکھیں وہ ضرور کریں گے لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں بلوچتان کا دو مسئلہ ہمیشہ دوسرے صوبوں میں بھی یہ ڈسکس کیا جاتا رہا ہے ایک کرپشن کا ہے دوسرا سروس ڈیلیوری کا ہے اور یہ ایک گورننس جو ہے بیٹ گورننس اب حکومتوں نے پچھلی حکومت کی حال جو دیکھا یہ افسر وہیں تھے یہ افسر انہی کی سفارشوں پر جو ہے آپ کیا ان کو پھینک تو نہیں سکتے ہیں دائر ان کو ڈسٹک دیا لیکن نیگلیجنس پر اگر کوئی کاروائی کر لیں شہزاد صاحب تو ایکزمپل تو سیٹ ہو سکتی ہے لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ وہ ضرور کریں اور فکس کریں ریسپانٹیل لیکن اس سے نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایک دم سے آپ سمام لوگوں کو سسپنٹ کر دے نہیں آپ انکواری کروائیں اور امپارشل انکواری کروائیں اور جو بھی وہ آتا ہے اس کو اس گرہ سزا ملنی چاہیے اور میں کہتا ہوں ٹھیک ازار کو شامل کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس کو بری الزمان نہ کر رہا بلکل ٹھیک ہے شہزاد صاحب آپ کا بریگیڈیٹرائیٹ بابر علاودین صاحب آپ کا خالق رین صاحب آپ کا تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین بہت اہم بات شہزاد زلفگار نے کی کہ ذمہ داری فکس کرنی چاہیے لیکن انکواری کے بعد اور اگزمپل سیٹ کرنا ضروری ہے اور بلوستان میں کرپشن اور بیٹ گروننس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اگزمپل سیٹ کرنا ضروری ہو گیا اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجئے اللہ حافظ